محبوبِ الٰہی خواجانِ سام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے ایک مچلی خرید کر لائے اس کو پکانا چاہا ساری لکڑیاں خرچ کر دی لیکن اس مچلی پر آق کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہو آخر کار آپ اس مچلی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں لے کر آئے اور سارا واقعہ بیان کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچلی سے پوچھا کہ تجھ پر آق کا اثر کیوں نہیں ہوتا مچلی نے عرض کیا کہ میں ایک روز دریا میں تھی وہاں ایک جہاز پر کچھ تاجر دروش شریف پڑھ رہے تھے ان کی آواز میں نے سنی تو میں بھی دروش شریف پڑھتی رہی سو اللہ تعالیٰ نے اس دروش شریف کی برکت سے آق مجھ پر حرام کر دی پھر خواجہ محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا ہے پروردگارِ عالم جس نے ایک بار دروش شریف پڑھا اس پر آق حرام ہے جو شخص صبح و شام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہے امید ہے کہ اسے تو کوئی آق بھی جلا نہ سکے گی